اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں تو جی میں آج جو ہے اپنا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں لنچ کی ٹائم سے تو آج میں لنچ میں بنا رہی ہوں آلو پھولت تو آئیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طرح بناتی ہوں یہ بہت زبردست ریسپی ہے اور آپ لوگ ضرور فالو کریں ٹھیک ہے جی اور جی میں نے اپنا کچن جو ہے وہ بلکل اچھی طریقے سے کلین کر لیا ہے تو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں میں بنا رہی ہوں آلو پالک میں ہمیں چاہیے پالک میں نے پلکل اچھی طریقے سے کٹ کر اور دو کر رکھا ہے اور ٹاماٹر آلو ثابت مرچ اور پیاس میں نے ایک عدد پیاس لیا اور اس کو کٹ دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کو پہلے فرائے کروں گی اور اور میں ڈالوں گی آئل ٹھیک ہے جی اور باقی جو مسالے کون 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 سے میں ڈالتی ہوں تو میری چینل میری ویڈیو کو آپ ان تک دیکھئے گا تاکہ میری ریسیپی آپ لوگوں کو پوری آپ کمپلیٹ دیکھ پائیں اور اس کو فالو کر پائیں اور میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچا ہے ٹھیک ہے جی تو تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کروں گی صحیح ہے اور یہ جب تک فرائے ہوتے ہیں تب تک ہم آلو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آلو میں کرتی ہوں اور جی یہ سارا میں سمٹ رہی ہوں حالانکہ میں نے یہ جو بیرشیٹیں وہ صحیح بھی کر لی تھی بچے جو ہے وہ اس پہ چاڑتے ہیں تو خراب کر لیتے ہیں اور صبح اٹھو تو حالانکہ رات کو سارا سمٹ کی میں سوتی ہوں میری عادت ہے مگر پھر بھی اٹھو تو ادھر ادھر کی چیزیں پڑی رہتی ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں رہا ہو گیا ہے سورا تھا کلر گولڈن کلر تو میں اس میں ڈالوں گی ٹرماتو یہ میں نے کھاتھ کر رکھیں اپنے سب سے ڈال رہی ہوں پاہنے اور یہ نمک ڈال ملچ ڈال ملچ ڈال رہی ہوں میں اپنے سب سے ڈال رہی ہوں اور آپ لوگ اگر سپیسی کھاتے ہیں تو اپنے سب سے ڈالیں ٹھیک ہے جی اور اچھی طرح سے میں سہراؤں گی اور پھولیر کے لیے ہلکی آنچ بے تمہاٹر کو کلنے کے لیے رکھنوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تمہاٹر بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اور میں نے اس میں لسن بھی ڈالی تھی چکے جی ایک سپون اس میں ٹی سپود اچھا آتا ہے اور میں اب ڈالوں گی پالک پالک کو میں نے اچھی طریق سے دو کر ساف کر کے رکھ دیا تھا اب میں اس میں ڈال دیا کبھی کبھی میں بوائل بھی کر لیتی ہوں کبھی میں ایسے ڈال دیتی ہوں تو میں نے کہا آج میں ایسے ڈال رہی ہوں کبھی میں بوائل کر کے ڈالتی ہوں جب مجھے جلدی ہوتی ہے تو اکثر جلدی بن جاتا ہے اور پالک تو بیسے بھی جلدی بن جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ چاملوں کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے اور آپ ضرور سے ٹرائے کریں ایسی ریسی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی ریسی کی ہے اور میری چینل کو فالو کریں اور میری چینل کو جو ہے وہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یہ جو میری وجود ہے وہ آپ کو شہوری دیکھیں ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ کو یہ میرا جو بلوک ہے وہ بہت زیادہ پسند آرہا ہے اور وائرل ہو گیا ہے بہت زیادہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ میری ریسی کی کچھ لوگ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں اور مجھے کمنٹس میں بتاتے ہیں اور ان باکس میں بھی انسٹراغرام میں بتاتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ تو اپنوں کا بہت زیادہ شکریہ اور جو لوگ نئے ہیں وہ صرف دیکھتے ہیں واس کرتے ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے تو وہ پلیز مرائے میربان ہیں آپ لوگ سبسکرائب بھی کر لیں ٹھیک ہے جی جی تو اب دیکھیں میں نے یہ پالک اس میں مکس کر دی ہے اب میں تھوجر کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھوں گی تو جی اب دیکھیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ میری پالک بلکل ریڈی ہونے والی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کلر دیکھیں اور اس کا لکھ دیکھیں بہت زبردست اور بہت زیادہ پیسٹی ہوگی بہت زیادہ نظری اور زیادہ اس کو میش کروں گی اس کی مدد سے میں میش کروں گی اور پھر میں اس میں ڈالوں گی آلو دیکھیں میں نے آلو اس طرح کاٹے ہیں اس میں ڈالتی ہوں مجھے بڑے اچھی نہیں لگتے اور یہ میں میتھی ڈالوں گی ٹھیک ہے جی کسٹوری میتھی وہ میں ڈالوں گی ابھی میں اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گی بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے ایسے نہیں چھوڑنا ہے کہ یہ بس گوائل ہو گئی تو پھر ہم نے اس میں آلو ڈالتی ہے تو اس کو ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے سبزی جو ہوتی ہے اس کو مطلب کہ جب تک اچھا نہ پکایا جائے تب تک اس کا ٹیسٹ نہیں آتا تو ویسے چکن اور گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تو اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے مگر سبزی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اس کو بھوننے سے اور زیادہ اس میں محنت کرنے سے آتا ہے حالان کہ اتنی دیر میں یہ پکی ہے اتنی دیر میں یہ چکن تو پک جاتی ہے اور پک جاتی ہے مگر سبزی نام میں سبزی ہوتی ہے مگر پکنے میں بہت پرائم لیتی ہے پیسے جلدی ہلو جاتی ہے مگر ہمیں اس کو گھون کر جاتا ہوں اور اس میں بہت ساری محنت زیادہ کرتی ہوں اس لئے میری سبزی بہت زیادہ پھسند ہے اور گھر میں بھی سبزی سب زیادہ کھاتے ہیں نہیں تو پھر میری ہسپین بھی زیادہ کھاتے ہیں پہلے نہیں کھاتے اب جب میں ایسے طریقے سے بناتی ہوں تو بہت اچھی بنتی ہے پھر وہ کھا لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ میں پاپڑ وغیرہ دیتی ہوں یا سائٹ میں پکھوڑے پھرائے کر لیتی ہوں وہ دے دیتی ہوں اس کو اور میرے بچے وہ ملوک SAME دیکھیں اس کے ساتھ اچھی ترکی سے بھونے اور اس کے ساتھ پانی بھی خوشک ہو گیا تو میں اب جب تک یہ پانی سکھ جائے گا تو پھر میں ہلکی آنچ میں دوست کچھ اور جو باقی جو مرچ تھے وہ ثابت مرچ وہ میں لاز میں ڈالوں گا دیکھیں جی اب میری جو پالک ہے وہ گھوم گئی ہے اور اس میں پانی بھی ختم ہو گیا اب میں اس کو ہل کی آنچ میں رکھ رہوں گی دم کے لیے دیکھیں جی تو میں نے یہ لاز میں ثابت کو ڈال دیئے اب میں ہلکی آنچ میں رکھ رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ آدھے گھنٹے میں تیار ہوئی ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ میری یہ گرکل بن گئی ہے ریڈیو گئی ہے تو اب میں سرون پلٹ میں نکل کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ہم دوپیر کا ٹائم ہو گیا ہے بس کھانا کھانے جائیں گے ٹھیک ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا زبردست اور ٹیسٹی یمی بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ چامل بنائے تھی اور روٹی بھی بنائے تھی اور ہم جا رہے ہیں گیمی لنس کھانے کے لیے زبردست تھا تو میری ویڈیو یہیں تک تھی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت اچھا بنا تھا اور آپ بھی اسی طرح ریسی بھی بنائے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا میرے جن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ